بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آئیے اپنی عبادات کا ذرا معاینہ کریں کس لیول پر ہماری عبادات آتا ہے مثلا نماز میں خوشو و خضو کتنا ہوتا ہے روزے کے اندر غیر محرموں سے کتنی بچت ہوتی ہے کیا ذکات ہم پوری پوری کیلکولیٹ کر کے ادا کرتے ہیں عبادات کا حال یہ ہے اگر امام رکاتیں بھول جائے تو مقتدیوں میں سے شاید کوئی یہ بتانے والا ہو کہ آپ نے کم پڑی ہیں یا زیادہ پڑی ہیں اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کیونکہ حالت یہ ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جب جہل سنم خانہ بان چکا ہو بت خانہ بان چکا ہو تو سجدے کی لذت سے ہم محرم ہو جاتے ہیں وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محرم تیری محفل بھی گئی یا اللہ تیری محفل بھی گئی چہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے ہم اپنے ماضی کے درخشہ کے زمانے کو ذرا یاد کریں کیسا تھا اور آج ہماری کیا قیفیت ہے جس دور پہ نازا تھی دنیا جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا افسانہ بھول گئے موہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے تکبیر تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے محجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے محجد کی فضا میں اے انور جس زرب سے دل ہل جاتے تھے وہ زرب لگانا دھول گئے جس زرب سے دل ہل جاتے تھے وہ زرب لگانا بھول گئے کہا گئے وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی زربیں لگایا کرتے تھے اور ان کے سینے میں دل کامتے تھے ان کے جب محصوم ہاتھ اٹھتے تھے تو دنیا میں ایسے انقلاب آ جاتے تھے جو کہ بڑی سے بڑی طاقت سے بھی آج بھر پا نہیں ہو سکتے رات کو اٹھ کر رونے کی عادت آج ہمیں مفقود ہے یاد رکھیں تحجد کا وقت وہ بلیت ہوتا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو تحجد کی نمات پڑھنے کی توفیق تا فرمائے کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے یا ون ٹو ون ایک آپ ہے اللہ کی ذات ہے اس کے ساتھ رابطہ قیم ہوتا ہے وآخر دامنا ان الحمدلہ رب العالمين پلیز شیئر دس ویڈیو ایزے صدقہ جاریہ ازاک اللہ خیر موسیقی